پی پی دو سو چھانوے میں زمین انتخابات کے معاملے پر پی ٹی آئی کے عویز خان دریشک بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں عویز خان دریشک کے مقابلے میں چار امیدواروں نے قاقزات انعام صدقی جمع کروائے تھے راجنپور سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ پی پی دو سو چھانوے میں زمین انتخابات کے معاملے پر پی ٹی آئی کے عویز خان دریشک بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانیں گے خورم شہزاد بھوٹا سے جی خورم شہزاد بھوٹا بتائیے گا بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں عویس خان دریشک جی بالکل پی ٹی آئی کے جو عویس خان دریشک ہے وہ اب بلا مقابلہ ہو گئے ہیں ان کے مقابلے میں چار امید بار تھے ان چار امید باروں میں ایک جو ہے ان کے والد کورنگ کینگیٹ تھے اور ان کے دوست پاپی تھے وہ بھی کورنگ کینگیٹ کے طور پر تھے جبکہ ایک تحریک نبیت کے کارکون تھے اجاز حسین جبکہ ازاد امید بار سناولہ کلیم بھی ان کے مقابلے میں تھے جیسے ہی انہوں نے کاغذات جمع کروائے اس کے بعد ٹی ٹی آئی کی جانے سے ان کو منانے کی کوشش جاری کی گئی تھی کہ یہ ان کو بلا مقابلہ کروائے جائے اور ٹی ٹی آئی کی جو راجنگون کی قیادت ہے جس میں نصرلہ خان دریشک نے اہم کردار ازاد کیا ہے اور ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے کاغذات جمع کروائے تھے ان کو منا لیا گیا ہے آج جو ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامدر کی واپس لے لیا ہے اب جو ہے اویس خان دریشک اکیلے امید بار ہیں اور اب بلا مقابلہ ہو چکے ہیں